ہمیں تو کئی شکر ادا کرنے پڑتے ہیں اللہ کے انعام ہم پر زیادہ ہے نا ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل بھی کہ پاس یا غلط ایک دن صحابہ نے حضر کیا کہ حضرت ساری اپنے پیر استاد نبی کو انکہ کہا کرتے ہیں تو کوئی عام فہم سی دلیل ہمیں سمجھا دے ہم دلیل سے بتا سکے کہ ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل تو آپ نے دلیل کیا سمجھائی کہ باقی نبی ایک ایک قوم یا علاقے کے نبی بن کر آتے تھے مجھے خدا نے ساری دنیا کا نبی بنا کر ہے اور یہ عقل میں بھی آتی ہے ایک آدمی ایک مسجد خانپر میں بنا دے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اس کو اتنا عجر ملے گا یا نہیں اور دوسرا ہر دنیا کے ہر شہر میں ایک مسجد بنا دے تو اس کا سواب زیادہ ہوگا یہ اس کا جو زیادہ بنا ہے اب ساری دنیا میں جس نبی کے امتی ہیں اور ایک نبی کے امتی ایک علاقے میں تو افضلیت کن کو ملے گی جو ساری دنیا کے نبی ہیں حضرت نے دلیل سکھائی یہ مضبوط ہے یا کمزور حق تو نہیں دلیل میں کسی میں میں اس سے عرض کرتا ہوں ہمارے نبی بھی ساری دنیا کے نبی اور ہمارے امام بھی ساری دنیا کے امام شعبی کے مقلدین ایک دو علاقے میں ملیں گے ساری دنیا میں لیکن وہ امام جس کے مقلدین سے دنیا کا کوئی علاقہ ہی کالی نہیں وہ ایک امام ہے سیدنا امام آزم ابو حلیقہ رحمت اللہ تعالی تو ہم تو مسل کے حقہ پر الحمدللہ قائم ہیں لیکن آج دور ہے وسوسوں کا دور کیا ہے اور وسوسے ڈالنے کے عجیب و غریب انداز ہوتے ہیں ایک بیچارہ نوجوان ہمارا دکاندار نماز زہر کی پر کے نکلا سامنے سے ایک سائے ملے آپ کون سے آئے ہیں جی نماز پڑھ کے ہیں جماعت سے پڑھی اکیلے جماعت سے پڑھی فاتحہ پڑھی تھی پیچھے جی نہیں میں تو نہیں پڑھی اب جلدی سے خود کالد لے کر لکھ لے گا وہ وہ آدمی کہ اس سے پتا چلا آپ کا عقیدہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یہ خود لکھے گا حالانکہ ہم نے نہیں کبھی کہا اب وہ کہے گا کہ میں اپنے مالی صاحب سے گو حدیث لاتا ہوں جس کا ترجمہ ہوگا فاتحہ کے بغیر نماز ہے اور تو وہ حدیث لکھوا کے لا جس کا ترجمہ ہوگا فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے اب وہ بیچارہ آئے گا کہ ایسی کی حدیث لکھ دو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی نماز کے ذمہ دار ہے یا جو ہم پر چھونسا جائے اس کی ذمہ دار ہے پہلے ہم سے کہتے ہیں کہ جس طرح سنے کبرا بیٹی کی پیسے جلد میں اور مدبلہ کبرا میں حدیث موجود ہے حلال پاک نے فرمایا لا جمعت الا بے خطبت خطبہ کے بغیر جمع آپ کے ملک میں تو مسجد ہے جہاں خطبہ بغیر لوگ جمع پڑھتے ہیں آپ یہ مسئلہ مانتے ہیں کہ خطبہ بغیر جمع نہیں ہوتا سب مانتے ہیں جو مانتے ہیں ہاتھ کرا کریں مجھے پتا چل جائے جزاک اللہ مہشن ٹھیک ہے بہت اچھا اچھا آپ وہ ہاتھ کرا کریں جن کو خطبہ یاد ہے آپ باقی لوگ جمع نہیں پڑھتے آپ نے دیکھا ماننا ہے کہ خطبہ جمع تو آپ کا جمع تو نہیں ہوتا نا بھے جی ہوتا ہے جمع آپ کا کیا سے ہو جاتا ہے وہ امام اپنے لئے پڑھتا ہے تمہارے لئے پڑھتا ہے سرہنڈ میں نجف پر کے علاقے میں ہم گئے کسی اپسے پر منال رہا تھا اسی ساتھ بھی پہنچ گئے انہوں نے آ کر دونوں طرف کے علماء کو ایک کمرے میں قطع کر لیا اور کہنے لگے کہ علماء کا تو مقص کام یہ ہے کہ وہ ملک میں امن قائم کریں آپ یہاں قطع کروانے آگئے ہیں میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب دو آدمی یا دو فرقے لڑ پڑے تو لوگ بانت بانت کی بولیاں بولتے ہیں کوئی کہتا ہے وہ غلط غلط ہے کوئی کہتا ہے وہ غلط ہے کوئی کہتا ہے وہ غلط ہے انہوں نے دونوں نہیں غلط ہے یہ غلط ہے نا لیکن آپ تو جج ہیں جج تو یہ پتہ چلا لیا کرتا ہے کہ کون غلط ان کے یہ اشتہار شکے ہوئے ہیں کہ ہنکیوں کی نماز نہیں ہوتی ان کی تقریریں ہیں کہ ہنکیوں کی نماز نہیں ہوتی ہم نے کبھی ان کی نماز پر کوئی ایسا تبصالی کیا یہ اشتہار ان کے موجود ہیں ہم تو یہ بتانے آئے اپنے ساتھیوں کو بھی ہماری ہو جاتی ہے ہماری کیا اس سے قانون ہمیں روکتا ہے کہ ہم یہ کہیں ہماری ہو جاتی ہے قانون روکتا ہے شریعت روکتی ہے میں نے کہا یہ جو آدم کہتے ہیں استہار پھیلاتے ہیں تو ان کے وہاں امیر جماعت کا نام حیر راجہ افتخار ہے اس نے کہا ایسی صاحب میرے تو سر میں درد ہے پیر راج سے سویا نہیں ان نے کہا خیر تھی تو بچ یہ مرادر ہے کہ شور کر گیا ان نے کہا راجہ صاحب دس سال سے آپ کے استہاری سے علاقے میں مسجدوں میں لگائے جا رہے ہیں انپیوں میں بانٹے جا رہے ہیں اس نے آپ یہ استہار لے کر ایسی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں کہ میری جماعت ایک فتنہ کھڑا کر رہی ہے اور یہاں لڑائی ہو جائے گی اس کو سمجھاؤ تو میں سمجھتا کہ آپ انصاف والے آتے ہیں دس سال تو آپ خود لگاتے رہے ہیں استہار یہ آج جب پتا چلنا تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہے تو آج آپ کو ڈی سی صاحب کی کوٹشی اور ڈی سی صاحب کی کوٹشیوں کے تباہ بھی آدھا ہے اصل میں میں اس کی اگلی بات سن جاتا ہوں کہ ان کے ان پڑا آدمی بات کیسے کرتے ہیں اس نے کہا اسی صاحب اللہ کی قسم ہمیں ہر کیوں سے کوئی علاق اور رجل نہیں بات یہ ہے کلمہ یہ بھی اللہ کے نبی کا پڑھتے ہیں ہم بھی اللہ کے نبی کا پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑھو بات کی اسی کی مان لوں یہ کہتے ہیں نہیں کلمہ ہم نبی پاکتا پڑھیں گے بات ابو حریفہ کی مان لیں امام ابو حریفہ رحمت رہے کہتا ہے یہ بڑے نیک آدمی لیکن ان کو حدیثیں نہیں ملی تھی ان کو حدیثیں نہیں ملی تھی اس لیے ان کی نیکی کی سب سے بلدلیل یہ ہے وہ یہ فرما گاتے ہیں کہ بھئی جب صحیح حدیث مل جا تو مان لیں جب صحیح حدیث مل جا تو اب ہم ان کو صحیح حدیث دکھاتے ہیں کہ فاتحہ کے بغار نماز ہے نہیں ہوتی اور یہ کہتے ہیں اگر آپ اس کو مان لیں گے تو اللہ کے نبی بھی راضی ہو جائیں گے آپ کے امام بھی راضی ہو جائیں گے اگر آپ نہ مانیں گے اللہ کے نبی بھی ناراض ہو جائیں گے آپ کے امام بھی ناراض ہو جائیں اب دیکھو اس کا بات کا انداز کیا سکتا ہے کیسی صاحب نے مجھے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی کی حادث نہیں مانتے میں نے کہا جی مانتے ہیں لیکن ان کی طرح عدوری نہیں مانتے پوری مانتے کہا کہ عدوری پوری کا کیا قصہ ہے میں نے کہا وہ ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں کہ میں اپنے مالی شاہ ہوں میں نے کہا کئی مسئلے ہر مسلمان ہو جاتے ہیں میں نے یہ ہی کہا میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا آپ یہ مانتے ہیں مسئلہ اس حللل مانتے ہیں میں نے کہا آپ جتمعہ پڑھتے ہیں جی پڑھتا ہوں میں نے کہا خطبہ سنا دیں پھر ہے کہتا ہے میں اسی ہوں میں ختیب پڑھا ہوں میں نے کہا بھر ختیب نے جمعہ اپنا پڑھ لیا آپ نے اپنا پڑھ لیا گرا میں بارہ پہرارہ ہوں مجھ اس کی عمل نہیں سنتی میں نے کہا یہ بچارے خانفی بار ہیں ان کو اپنے امام کے قررت نہیں سنتی تو میں نے کہا اچھا میں آپ کے کان بن کر رہا��irling ہوں وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ تیر سے آئے پچھلی صاحب نے بیٹھے جمعے میں کیا در خطبہ شروع ہوا؟ وہ در بجلی گیا اور وہ کلد ہو گیا سپی کر برد ہو گیا تو آپ کچھ لوگ کو آواز سنائی دے گی کتیم کی؟ تو مسئلہ تو یاد ہے نا کہ خطبہ کے بغیر جمعہ تو میں نے کہا آج تو آپ پڑھیں گے نا کیونکہ آپ کو آواز سنائی کہ میں نے کہا نہیں میں آج بھی نہیں پڑھوں گا میں نے کہا کیوں آپ کو سنائی آواز نہیں دی میں نے کہا نظر تو آ رہا نا کہ خطیب کھڑا ہے پڑھ رہا ہے تو میں نے کہا بیچارے کھڑ کیوں کو نہیں پتا کہ ہمارا امام بھی مسئلے پر کھڑا ہے میں نے کہا اچھا میں آپ کی آنکھیں بان کرتا ہوں تو وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ اس لکھ جمعہ کے لیے تشریف لائے جب خطیب خطبہ کر کے جمعہ پڑھایا ہے آتا آپ نماز میں شریک ہوئے آپ نے خطیب کا خطبہ کانوں سے سنا؟ میں نے کہا نہیں میں نے کہا آپ اسے خطبہ پڑھتے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں میں نے کہا آج تو فسے ہیں نا پھر اور مسئلہ آپ کو یاد ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ آج تو پہلے بیٹھ کے خطبہ پڑھیں گے پھر مریں گے نا؟ میں نے کہا نہیں نہیں پورا مسئلہ یوں ہے خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا لیکن خطیب کا پڑھا ہوا خطبہ صاحب کی طرف سے کسی کو آواز سنائی دے یا نہ سنائی دے یا کوئی بار میں ہی جمعات میں ملے اس کی طرف سے بھی خطبہ اور کوئی ایک آدمی بار جا کے یہ نہیں کہتا کہ میں بغیر خطبے والا جمعہ پڑھ کیایا ہوں کوئی کہتا ہے؟ خطبہ یارم کل بھی خطب پڑھ نہ پڑھتے تو اس کا حل ہی یہی ہے یہ جمعہ پڑھ کے نکلیں آپ بھی ایک نوجبان کو پوچھیں کہ آپ جمعہ پڑھا ہے جمعہ پڑھا ہوں خطبہ آپ نے خطب پڑھا تھا؟ میں نے کہا نہیں تو جلدی سے آپ بھی کال بار لکھ لیں کہ آپ کا حفیدہ یہ ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا حفیدہ ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ ہو جاتا ہے اب انہیں کہو کہ آپ یہ حدیث اپنے مولی صاحب سے لائیں کہ خطبے کے بغیر جمعہ ہو جاتا ہے اور پوچھ کر آئیں کہ حضور پاسے انہیں کتنے جمعہ بغیر خطبے کے پڑھائے تھے اور میں یہ حدیث لاتا ہوں کے خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا اللہ مسئلہ کے امام آدم اللہ میں نے کہا مسئلہ یہاں بھی پورا یہی ہے کہ فاتحہ اور کچھ اور لیشہ قرآن کرنا پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی لیکن نماز باجمات میں امام کا پڑھا ہوا قرآن سب کی طرف سے ہو جاتا کسی کو آواز سنائی دے یا کوئی رکو میں ہی ملے جو رکو میں ملا اس نے امام کی فاتحہ سنی اپنی پر ہی لیکن اجمع ہے چاروں ایمہ کا کہ اس کی رکب ہو گئی احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اس کی رکب ہو گئی ہو گئی تو میں نے کہا یہ جگنا بارہ سو سال ہمارے ملک میں نہیں پڑا کیوں ہمارے علامہ مسئلہ پورا سمجھا دیا کرتے تھے ہمارے علامہ مسئلہ پورا سمجھا دیا کرتے تھے یہ جب سے یا دورہ سمجھانے والے آگئے ہیں اور مسئلہ میں لڑائی دال دی رہو تو جگنا صرف اتنا ہے اس کے بعد اسی صاحب نے راجہ صاحب سے پوچھا کہ راجہ صاحب دیکھو امین صاحب نے کیسی عام فہم انتاز میں بات سمجھا دیا ہے آپ کو مطلب سمجھا گیا ہے میں نے کہتا ہے نہیں جی مولوی کی مولوی سمجھتے ہیں ہمیں ہی کو رجلہ کیا کہایا گیا تھا میں نے کہا تجھے یہ جوب یاد ہے کہ ابو علیکہ کو حدیث نہیں نہیں لی میں نے خون مسئلہ امام آدم اردو درمیواری نکال کے اسی صاحب کے ہاتھ میں لی خود امام صاحب یہ حدیث روایت فرما رہے ہیں کہ آج صاحب نے فرمایا کہ جس نماز میں فاتحہ اور کچھ اور حصہ قرآن کا نہ پڑا جائے وہ نماز نہیں ہوتی میں نے کہا راجہ صاحب امام صاحب یہ حدیث روایت فرما رہے ہیں اسی صاحب آپ ذرا پڑھ کر سنا دے نہیں اور اس نے یہ کہا ہے کہ امام صاحب کو یہ حدیث نہیں ملی لیکن اس کے ساتھ امام صاحب درمی حدیث بھی روایت فرما رہے ہیں کہ جس کا جو امام کے ساتھ نماز پڑے تو امام کی قرآن اس کی طرف سے بھی تو ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن کے بغیر نماز وہ پیانا کہتے ہیں کہ امام کی قرآن مفضی کی جیسے خطیب کا خطبہ معذر کی ازام شب پورے محلے کے لیے کب اقامت کہنے والے کی اقامت پوری جماعت کے لیے آپ کبھی نہیں کہتے ہم بغیر اقامت کے نماز پڑ کے آئے ہیں امام کا سترہ ساری جماعت کے لیے کابی ایک امام کا سترہ سامنے ہو تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہماری نماز آج بغیر سترے کے نہیں ہے آپ کے یہاں رمضان شریف میں ختم ہوتا ہے قرآن پاک ترابی میں تو آپ پھر بعد میں کیا دعا مانتے ہیں جب ختم ہوتا ہے کہ یا اللہ ساری صاحب تا قرآن قبول کر لینا یہی ہوتا ہے آپ کے پر ہی ختم ہوتا ہے جی نہیں اور گھر مطلب کیا دعا مانتے ہیں کہ یا اللہ امام کی فاتح میں امام کا قرآن ہماری فاتح ترابیوں میں کیونکہ انہوں نے ایک سو تیرہ سورتے پیچھے نہیں پڑی میں ترابیوں میں نہیں پڑی نم اب ایک سو تیرہ سورتے ان کے امام نے پڑی یہ بھی کہتے ہیں ہماری طرح سے ہو گئی کہتے ہیں نم وہاں یہ نہیں کہتے کبھی دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ حابی صاحب کی پہاکہ سارا قرآن قبول کر لینا یا اللہ ہماری صرف باتیں کرنا کیوں کیونکہ ہم نے صرف پیچھے فاتح پڑی اور پھر پڑا اگر ایک سو تیرہ سورتے امام پڑے وہ سب کی طرف سے ہو جاتی ہیں تو بھئی ایک سو جو بھی سورتے کیوں نہیں ہوتی اب دیکھئے یہ تو تھی بات حدیث کا ایک جگہ مناظرے میں ان کی قصدہ خناندال پر یہ بات یاد آئی ouais میں نے جب یہ حدیث پیش کی تو ان کا مناظر کہنے لگا کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے میں نے کہا بلکل کہ میں قیاس کروں میں کچھ ہے میں نے کہا کرنا میں نے کہا کیوں میں نے کہا ہمارے امام فرماتے ہیں کہ حدیث آجائے تو قیاس نہیں کرنا چاہیے ہمارے امام کیا فرماتے ہیں حدیث آجائے تو قیاس ہے میں کروں گا میں نے کہا وہ تیری مضیح ہوگی میرا امام فتهم Pakistan میں کروں گا میں نے کہا کر لو اپنے لیے لیکن ہمارے لئے نہ کرنا اب اندازہ لکوف پاتھ رونے کیا اس نے کیا 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 اس نے کہا اگر امام کی قرات سب مقدیوں کی قرات ہے تو میرا قیاس ہے کہ پھر امام کی بیوی بھی سب مقدیوں کی بیوی ہے اور اس پر نعرے لگے مسلکین حدیث زندہ بار کسی کے پشانی پر بھلنی ہے اللہ کے نبی کی حدیث کا مزاق اڑھانے پر میں نے کہا میں نے کہا بھی دیکھو ہمارے ہاتھ ضرورت کے وقت قیاس ہوا امام نے کیے اور ہم ان پر عمل بھی کر رہے ہیں آپ کے محلوبے لئے آج پہلے قیاس کیا ہے آج اس پر عمل ضرور ہو جائے اس بیچارے کو یہی حصد ہے کہ ابو علیفہ کے اطلی قیاسوں پر امت عمل کر رہی ہے اور میں نے آج ایک ہی کیا ہے کسی نے اس پر عمل ہے اب ایک طرف سے گھر مکل اٹھا ایسی بات نہ کرو میں نے کہا بے گھرک بیٹھ جائے اللہ کے نبی کی حدیث کا مزاق اڑھانے پر ہے تجھے گھرک نہیں آئی اب میں نے صرف یہی کہا کہ تیرے محلوبی کا کیا سے اس پر عمل کرنا چاہیے اب تجھے گھرک آئی محلوبی کے بارے میں اللہ کے نبی کے بارے میں تجھے گھرک نہیں آئی تو مقصد یہی ہے کہ یہ بیچارے احادیش ادوری بیان کرتے ہیں پوری مجھے گھرک نہیں آئی